اس ویڈیو کے اندر جو انا ایم جی ایچ ایس کا جو آنا مارا کروز کنٹرول اس کو بسیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیسے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کا فنکشنز ہیں اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں تو آپ کو جو انا ابھی ایک جو انا آئیکن جو کروز کنٹرول کا سٹینڈر آئیکن ہے وہ نظر نہیں آرہا ابھی میں نے ایک جو انا بٹن پرس کیا تو وہ جو انا آئیکن آپ کو لفٹ سائیڈ پر اورنچ کلر گندر نظر آ گیا اور ساتھ سکرین جو ہے وہ کروز ہیٹ مارڈ کے اندر چلے گئی ہے یہ جو لیور ہے اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں یہ آپ کے لفٹ سائیڈ کے اوپر جو انا لائٹس کا ہے اور نیچے آپ کا کروز کا ہے اس کو اگر آپ فل نیچے پرس کر دیں گے تو آپ کا کروز آف ہو جائے گا اگر آپ اس کو اوپر لے جائیں گے تو آپ کا کروز جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا یہاں پر جو انا یہ ایک سٹ کا بٹن ہے جب آپ اس کو پرس کریں گے تو تب آپ کا کروز جو ہے وہ بسیکلی انیبل ہوگا ابھی میں جو انا سٹ کا بٹن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو انا موڈ چینج کر لیا گاڑی نے اور آپ کے سامنے جو کروز کنٹرول کا آئیکن پہلے یالو ہوئے تھا اب وہ بسیکلی جو گرین ہو گیا اب ہمارے پاس جو انا یہ اس کی جو انا کروز کی جو انا وہ ویلیو آرہی ہے تھرٹی جس کو جو انا ہم یہ لیور کو جو انا وہ اوپر کر کے جو آپ نے دیکھا تھا یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو اس کو جو انا ہم ویلیو کو اوپر بڑھا سکتے ہیں جو انا ایستہ ایستہ اسی طرح سے جو انا اب یہ گاڑی جو انا اپنی سپیڈ پکڑی ہے ابھی میں نے جو انا ریس سے پاؤںٹا لی ہیں اور جو انا اپنا ہم جو انا وہ آٹومیٹکلی جو انا اس کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی سپیڈ جو ہے وہ فار اگزامپل سکسٹی جو انا یا اس سے بھی اوپر جاتا ہوں میرے سامنے یہ گاڑی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انا جب یہ گاڑی اگر وہ سلو ہوتی ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے یا اس کی سپیڈ ہم تو رتیز کرتے ہیں تاکہ جب یہ اس کے قریب پہنچے ہنڈرڈ جو انا اس کے اوپر ہم نے یہ ہنڈرڈ ہن ٹین سپیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انا گاڑی جو ہے وہ جو آگے گاڑی جا رہی ہے نا اس کے ساتھ اپنی سپیڈ کو سنگ کر کے جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت گاڑی کی ایکچولی سپیڈ کیا ہے جو انا یہ دیکھیں فیفٹی فور جو انا اس کی جو انا وہ اس وقت سپیڈ ہے اور لین اسس سسٹم جو انا وہ بھی مجھے وہاں سے جانا وہ کلیرنس نہیں ملتی تب تک وہ اپنی سپیڈ جا ہے وہ اس کو چینج نہیں کرے گی تو ہم جانا انڈیکیٹر دے کے جانا اپنی لین کی جانا وہ چینج کرتے ہیں پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ جانا اس کا فاصلہ جا ہے وہ کلیر ہوا ہے تو گاڑی نے جانا اپنی سپیڈ بھی تیز کر لی ہے ٹھیک ہے اور جانا لین کی سسٹم جانا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کفیڈ ڈال آف ہے اور کروز جانا وہ چل رہے ہیں اسی طرح آپ اگلی گاڑی سے اس نے اب سنگ کر لیا ہے اور جانا اس کی سپیڈ جانا سکسٹی ایٹ کے اوپر جا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے جو ہی وہ گاڑی کلیر ہوئی ہے تو اپنے آپ ہی جانا وہ سپیڈ جانا اس کی بڑھنا شروع ہوگی ہے ہم اپنی لین دوبارہ چینج کرتے ہیں اور ہائیسٹ جانا سپیڈ لین کے اندر چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہینا اب جب ہم نے جو ہینا پروپر جو ہینا وہ اپنا لین کو چینج کیا تو لین سے سسٹم جو ہینا وہ اپنے آپ کو سٹاپ کر لیتا ہے ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے جو ہینا وہ کوئی گاڑی نہیں ہے تو گاڑی اپنے آپ کو جو ہینا وہ آستہ آستہ سپیڈ میں لے کر کے جا رہی ہے اور ہنڈرڈ پلس جو ہینا اس وقت سپیڈ ہو چکی گئی ہے تو اگر کوئی بھی گاڑی جیسے وہ آپ ایک گاڑی دور دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے قریب پہنچ جاتا ہوں یعنی اس کی سپیڈ کم ہے آپ میری زیادہ ہیں اور میں اس کے قریب پہنچ جاتا ہوں تو پھر گاڑی آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ نے آپ کو جو ہینا وہ سلو کر لیتی ہے جیسے ہمیں اپنے دیکھا کہ وہ جب تک ہم جو ہینا سلو لینز کے اندر تھے کیونکہ وہاں پر گاڑیاں سلو چل رہی تھی تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو جو ہینا سلو کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہینا آپ دیکھیں گے کہ جو ہی گاڑی جو ہے وہ سکسٹی سے اوپر گئی ہے تو اس کا جو لین سسٹم ہے وہ ایکچلی جو ہینا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور ہماری جو سیٹنگ ہے لین کیپ والی وہ آپ کام کرنا شروع کر دے گی ابھی میں جو ہینا صرف یہ مطبع کرتوں گا کہتا ہوں کہ جو ہینا گاڑی وہ اپنے آپ کو لین میں خود و خود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اس کے لیے آپ کے پاس سب سے بہلے وہ لین اس کے آپشن چینج ہونی چاہیے کہ وہ لین کیپ اس کے اندر جائے گا تو آپ جو ہینا اپنے انفرٹینمنٹ سسٹم کے اندر جا کے جو ہینا کار کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے اور لین سسٹم کے اندر جائیں اور وہاں پہ لین کیپ لین اس کو آن کر دیں اگر وہ پہلے سے آن نہیں اب آپ جو ہینا اپنی گاڑی کو جو ہینا چھوڑ دیں اور اس کا سٹیرنگ جائے تو وہ آٹومیٹکلی جہنا اپنی لین جہنا اس کو مینٹین رکھے گی آپ دیکھیں میں نے اس وقت جہنا اپنی جہنا سٹیرنگ سے ہاتھ اٹائے ہوئے ہیں اور اس وقت گاڑی جہنا ایکچلی تن لے رہی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ ہلکا سا جہنا اپنی اس کے اوپر جہنا ہاتھ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جہنا ساکھ ٹیڑی میڑی ہے یعنی کہ وہ جہنا تن لے رہی ہے اور اس وقت جہنے اپنے سٹیرنگ جہنے اس کو بگڑا نہیں ہوگا تو آپ کو وہ اللہ نہیں کرتا کہ آپ جہنے ایسی سٹیرنگ چھوڑ کے بس سو جائیں وہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جہنے سٹیرنگ کو بولٹ کریں تاکہ جہنے یہ پتہ چلے گا آپ جہنے مدبت تھیان دیرے ہیں ڈرائیونگ کے اوپر جہنے نہ کہ آپ اس کے جہنے آٹو سسٹم یہ دیکھیں کہ ابھی میں دوبارہ آتھ چھوڑ دی ہے اب گاڑی جہنے یہاں سے ڈرن لے رہی ہے جہنے پروپر ڈرن جہنے اس نے لیا ہے اور جہنے اپنا بلکل سینٹر میں رکھا ہے اس نے جہنے اپنے آپ اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہاں کو کہتا ہے کہ آپ اپنا جہنے وہ ہاتھ رکھیں وہاں پہ تاکہ جہنے اس کو پتہ چلے گا آپ سٹیرنگ جہنے اس کے انتر جہنے فوکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے گاڑی آئی ہے اب ہم آئی سپیڈ پہ جا رہے تھے ایک سو دس کے اوپر ہمارے سامنے گاڑی آگئی ہے تو آپ گاڑی نے جہنے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جہنے وہ سنگ کر لی ہے اور جہنے اپنی سپیڈ جہنے اس نے کم کر لی ہے اب جب وہ گاڑی پیچھے ہوگی تو پھر جہنے آٹومیٹکلی جہنے ہمارا کروز جہنے وہ واپس ورن ٹین کے اوپر لے جائے گا اچھا اس میں جہنے میں نے جو ایکسپیڈنس کیا ہے ابھی جیسے میں نے ہاتھ رکھا ہو رہا ہے لیکن جہنے جو اس کا لین اسیس سسٹم ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے یعنی کہ میں سٹیرنگ نہیں گھمارا ہوں جہنے گاڑی کو ٹنگ دینے کے لیے بلکہ وہ لین اسیس سسٹم جہنے وہ آٹومیٹکلی جہنے اس سٹیرنگ کو گھمارا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو ایریٹیٹ بھی ہوتا ہے شروع شروع میں آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سٹیرنگ جہنے وہ آپ کے ہاتھ سے خود بخود نکل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا جیب فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے تو آپ کو جہنے اس میں سنجھنے میں تھوڑا سا لگے گا کہ اگر آپ کا لین اسیس سسٹم آن ہے تو پھر سٹیرنگ جہنے وہ گاڑی خود کنٹرول کر دی آپ نے صرف آدھ رکھا ہوئے اس کے اوپر اور آپ کو کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ گاڑی ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی تو آپ کی جہنے گاڑی وہ خود بخود ہی اپنے آپ کو سیدھا رکھیں